میرے تمام دیشواسیوں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان عیسائی ہو یا سیکھ ہو یا بودھسٹ مائنورٹی ہو یا میجورٹی تھوڑی باتیں جو دل سے نکلنے والی آپ کے سامنے رکھنے کو میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں سب سے پہلی بات ہندوستان کے حالات ایک ایسا موڈ لے رہی ہیں جو ہر ہندوستان کے لیے ہر ہندوستانی کے لیے اس کا جینا اس کا رہنا خطرے سے باہر نہیں ہے کبھی 370 کا آرٹیکل کبھی کوئی اور آرٹیکل کوئی اور بالپاس ہونا یا انٹی یومینیٹیرین بل ایٹس کا جائز ہو جانا اور اب نرسی اور سی اے بی بڑا افسوس ہوتا ہے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے آخر ہندوستان کی راجنیتی کس موڑ کی طرف جا رہی ہے بے جائے گربت کو دور کریں ایکانومی کو صحیح کریں لوگوں کی جوانوں کی ایمپلائیمنٹ کا خیال کریں آج ہم ہندوستان کو اس موڑ پر لے کر جا رہے ہیں جو آنے والی نسلوں کے اندر اب دین کے بارے میں نفرتیں پیدا ہوں گی مسلمان ہندو سے نفرت کریں ہندو مسلمان سے نفرت کریں مائنورٹیز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں ہمیشہ دشمن یہی چاہا ہے اور اتفاق سے ہر دور میں برا حاکم یہی سیاست اپنایا ہے ایک دوسرے کو لڑاؤ اور حکومت کرو جیسا کہ بچوں کو پڑھائے جاتا ہے divide and rule یہ سب آخر کس موڑ پر ہندوستانیوں کو لے جایا جا رہا ہے ہر ہندوستانی کا حق ہے اس زمین پر جینے کا چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو چاہے اور کوئی مذہب کا ہو ہر ہندوستانی آج نرسی اور سی اے وی کے خلاف اٹھ رہا ہے کیونکہ اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے چھوٹے موٹے جھگڑے آپس میں ایک دوسرے کا ذات جنگ کرنا یہ کبھی کبھر لگا رہتا ہے لیکن یہ بڑی سازشیں یہ بڑی باتیں جو ایک دوسرے سے کٹانے کی ایک دوسرے سے ہٹانے کی یہ اختلاف کے ساتھ حکومت چلانا یہ خود ہندوستان کے فیوچر کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے میرے دوستوں آپ سب کی طرح میں بھی اس بل کا مخالف ہوں اور میں بھی پیس پروٹسٹ کے حمایت میں ہوں ہر ہندوستان کا ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ پیس پروٹسٹ کریں اپنا جائز حق منوانے کے لیے میں ہندو بھائیوں سے مسلمان بھائیوں سے سیگ بھائیوں سے عیسائی بھائیوں سے یہ میں کہتا ہوں کہ دشمن کی سازش ہمیشہ یہی ہوتی ہے پہلے ایک کو ختم کیا جائے پھر دوسرے کو ختم کیا جائے آپ جو مطمئن بیٹھیں گے کہ ہماری باری نہیں آئے گی آپ کی بھی باری آج نیکل آنے والی ہے یہ تو بات کی بات ہے یہ لیکن اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو آباد کریں اتحاد کے دریئے سے زمین چھوڑنا زمین چھوڑانا لوگوں کو ہٹانا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں دیتا شاید میری نگاہ میں 1947 کے انخلاب کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا خوفناک ایکٹ پاس کیا گیا ہے جسے سننے والوں کے دل کام جاتے ہیں یہ ایکٹ اسرائیلی موڈل کا ایکٹ ہے یہ یہ ایکٹ پہلے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر انجام دیا کہ فلسطینیوں کو انہی کے گھروں سے نکال کر ساری دنیا سے ساری دنیا کے اندر یہود جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا کر ان کو گھر دینا فلسطینیوں سے گھر لے کر انہیں بسانا اٹھا کر دیکھو تاریخ بھری ہوئی ہے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا یہود نشینوں کی طرح خواب دے کر بلانا کہ آج یہود خود پریشان ہے کہ ہم کہاں آ کر پھز گئے میرے ہندو بھائیوں باہر سے بلا کر دوسری جگہوں سے بلا کر کسی اور کا گھر اجار کر تمہاری زندگی بسانا یہ چند دن کی خوشی کی بات ہے کیونکہ کسی اور کے خوشیوں کو دفن کر کر اپنی خوشی کو ہم بلند نہیں کر سکتے اپنی خوشی کو اپنے آپ کو آباد نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں دشمن سازشوں سے پرہیز کرو احتیاط کرو اس کے خلاف اس ایکٹ کے خلاف یونیورسٹی سٹوڈنس نے پروٹیسٹ کیا پیس پروٹیسٹ کیا جس کے نتیجے میں انہیں مارا گیا ان کے ہاسٹلوں میں گھس کر مارا گیا لڑکیوں کے اوپر لاٹی چارج کی گئی لائبرریز کے اندر حملہ کیا گیا جو لوگ جو جوان جو نوجوان اپنے اس فیوچر بنانے کے خاطر کالیجز کے اندر پڑھ کر یہ سوچ کر پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ اندوستان ہمارا آزاد دیش ہے اور ہمیں اپنی بات رکھنے کا حق ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے برتاو کیا جاتا ہے انہیں لاٹھی چلائے جاتا ہے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر لاٹھیوں سے مار کر انہیں ضخمی کیا جاتا ہے پبلک وہیکلز کو جلایا جاتا ہے ان کے راستے روکے جاتے ہیں کہاں گئی انسانیت اتنے سارے ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارے ملک کے اندر ہیں کہ اس کس موڑ کی طرف انہیں ہدایت کیا جا رہا ہے آخر میں میری امیدیں سوپریم کورٹ سے ہیں کہ سوپریم کورٹ اس مسئلے کو فل سٹاپ لگائیں اور اس ایکٹ کو ختم کریں تاکہ اس طریقے کے دوبارہ آئندہ چل کر کوئی ایکٹ پاس نہ ہو اور جب تک یہ ایکٹ ختم نہیں ہوگا سارے ہندوستانیوں کو میں کہتا ہوں ایک برا وقت ہمارے سروں پر اور اس کے بعد آپ کے سروں پر بھی آنے والا ہے یہ مت سمجھو کہ آپ آرام سے بج جاؤ گیا ہے میں اس موقع پر قرآن کریم قرآن شریف کی ایک عظیم آیت فرعونی حاکموں کے قلاف جو خدا ان کے ایجنڈے کو بتا رہا ہے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِرَوْنَ عَلَا فِي الْعَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا استضعف ثوائفتا منہم يُزَبِّهُ عَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَيُّ نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یہ برے حاکموں کی طرف اشارہ ہے جو برا حاکم فرعون جس کا ایجنڈا تھا اپنا ڈومینیشن زمین پر رکھنے کے لئے زمین پر حکومت کرنے کے لئے وہاں کے لوگوں کے درمیان ڈیویجن پیدا کرتا تھا یہ ڈیوائیڈ ہوتے تھے ایک دوسرے سے دور ہوتے تھے نفرتیں پیدا ہوتی تھی دلوں کے اندر جس کا نتیجہ یہ ہوا جیسے ہی جب ڈیویجن ہو جاتی ہے اب انسان مضبوط نہیں ہوتا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو ویک ہونے لگتا ہے جب ویک ہو جاتا ہے اس کے بعد فرعون کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے یوزبہو ابنا اخوم اس کے بعد فوراً بعد تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا مارا جائے گا ڈیٹینٹر کے اندر بھیجا جائے گا سختی کی جائے گی ماں سے جدا کیا جائے گا باپ سے جدا کیا جائے گا روح نہ پڑے گا گھروں کے اندر ازا کے فرش بچیں گے ویستیو نساؤم اس کے بعد عورتوں کے ساتھ سوئے استفادہ کیا جائے گا انہو کانا من المفسدین خدا ایسے ایڈمنسٹریشنز کو کرپٹٹ ایڈمنسٹریشن بتا رہا ہے مفسد ایڈمنسٹریشن بتا رہا ہے میرے دیش واسی ہو اپنی آنکھ کھولو پہچان و حق کیا ہے پہچان و باطل کیا ہے اسی کے مطابق آپ لوگ سٹینڈ لو اس لیے کہ وہ قوم جو برٹش کو باہر کر سکتی ہے کہ اپنے حکمرانوں کو صدار نہیں سکتی جائے ہند